بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ابھی بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ آج کی مجلس میں چند سوالوں کے جوابات دے دیں گے سب سے پہلے تو ہمارے ایک بھائی ہے عبدالعلم صاحب انہوں نے قربانے کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ ایک جانور ہے ایک جانور ہے جس کے جو بچپن میں ہی لوکیا کرتے ہیں کہ ان کے جو سنگ ہوتے ہیں ان سنگوں والی جگہ پر کوئی کیمیکل وغیرہ لگا دیتے ہیں جس کے وجہ سے اس جانور کے سنگ اگتے ہی نہیں ہے تو ایسا جانور خرید رہے ہیں تو اس جانور کے قربانی صحیح ہوگی یا نہیں عبدالعلم بھائی دیکھئے جس جانور کے جو سنگ ہے بچپن سے اگے ہی نہیں ہے آئے نہیں ہے تو پھر ایسے شورت میں اس جانور کی جو قربانی ہوتی ہے بلکل درست ہوتی ہے یہاں پر وہ جو کام کیا گیا ہے جو کیمیکل وغیرہ لگایا گیا ہے پھر اس کے بعد میں جانور کے جو خون نہیں آئے ہے تو اس کی بھی قربانی درست ہو جائے گی مطین بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ جس طرح عورت کے ساتھ جب وہ حج کے لیے جا رہی ہو تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے یعنی اگر عورت ہے تو اس کا شوہر ہو یا اس کا بیٹا ہو اس کا بھائی ہو اس کے والد ہو تو عورت کے ساتھ کسی محرم کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو ہمارے کسی جاننے والے نے کہا کہ اگر کوئی مرد حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی فیملی کی کسی عورت کو لے کر جائے چاہے وہ بیوی ہو بیٹی ہو ماں ہو ان میں سے کسی کو لے کر جائے بغیر اس سے اس کا حج ہوتا نہیں ہے مطین بھائی دیکھئے جو بات آپ نے سنی ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے یعنی وہ جو بات آپ نے سنی ہے بلکل خلط ہے عورت اگر سفر حج کے لیے جا رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو کوئی محرم ہو باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو یہ جو محرم ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا ہونا چاہے وہ حج کے لیے جائے عمرے کے لیے جائے اس کے لیے ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے اس کے برخلاف مرد اگر حج کے لیے جا رہا ہے یا پھر کسی بھی سفر کے لیے جا رہا ہے جو سفر شرعی ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ کسی محرم عورت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے حج کے لئے بھی ضروری نہیں ہوگا وہ حج کہے گا اس کا حج ادا ہو جائے گا تنہیں تنہا کرے یا پھر اور کسی کے ساتھ کرے اس کا حج مکمل ہو جائے گا ایک صاحب نے سلام پیش کیا وآلہم السلام کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کئی دفعہ جو ناپا کپڑے ہوتے ہیں ان ناپا کپڑوں کے ساتھ گھر کے پاک کپڑے بھی دھو دیا گئے ہیں کبھی ان کے اندر بیڈشٹ ہوتی تھی اور کوئی کمبل وغیرہ بھی ہوتی تھی تو پاک اور ناپا کپڑوں کو ملا کر کے دھو دیا گیا ہے پھر بعد میں اگر ہم گیلے پیر لے کر بیڈشٹ کے اوپر چڑھ جائیں تو ہمارا پیر ناپاک ہو جائے گا دیکھیں بھائی جب آپ نے ان کپڑوں کو دھو دیا ہے چاہے وہ پاک ہوں ناپاک ہوں یا پھر مکس دھوں جب آپ نے ان کو دھو دیا ہے اور دھونے کے بعد اب نجاست اور ناپاکی کسی بھی چیز کے اوپر نہیں ہے اور ظاہر سے بات ہے دھونے کے بعد میں اس پر جو گندگی ہوتی ہے ناپاکی ہوتی ہے اور ہر قسم کے جو دست وغیرہ ہوتی ہے وہ آلماس ختم ہو جاتی ہے تو نجاست اور ناپاکی کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ کے پاک کپڑے تو آلیڈی پاکی تھے اور جو ناپاک تھے وہ بھی پاک ہو گئے ہیں چاہے وہ آپ کی بیڈ شیٹ ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو پھر آپ وہاں پر جائیں گیلے پہلے کر جائیں سکھے پہلے کر جائیں کوئی میٹر نہیں کرتا ہے آپ کی یہ ہر چیز پاک ہی ہے جب تک کہ دوبارہ ان کے پر کوئی نجاست کیا ناپاکی نہ لگ جائے واپس ایک صاحب نے سلام پیش کیا وآلیکم السلام کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں ٹنکی نہیں ہوتی ہے جس کے گھر میں ٹنکی نہیں ہوتی ہے وہ کیسے کپڑوں کو پاک کریں ناپاک کپڑوں کو جب ہم بالٹی میں دھوتے ہیں تو بالٹی ناپاک ہمارے ہاتھ ناپاک اب ہم ڈرم سے پانی کیسے نکالیں گے کیونکہ کیونکہ ہر ہاتھ ناپاک نہیں بھائی دیکھی آپ کو یہ جو آپ کی جو سوچ بنی ہے کہ اگر ہمارے پاس بڑی جو ٹاکی ہے اوپر والی ٹاکی ہے پھر اس ٹاکی سے پائپ کے ذریعے پانی آتا ہے اور وہ پانی ہمارے کپڑوں کو پاک کرتا ہے جب ہی ہمارے کپڑے ناپاک ہوں گے اس کے برخلاف ہم بالٹی وغیرہ سسٹم سے اپنے کپڑوں کو دھویں گے تو اس کی وجہ سے ہماری بالٹی اور ہمارے ہینڈز اور ہماری تمام چیزیں ناپاک ہو جائے گی پھر یہاں پر طہارت اور پاکی کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوگا یہ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے آپ کا جو جتنے بھی کپڑے ہوتے ہیں چاہے وہ پاک ہو ناپاک ہو ان کو دھونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پاک کپڑے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ان پر سب دست لگی ہے جب دھول لگی ہے یا پھر کوئی میل کچھیں لگا ہوا ہے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کے ناپاک کپڑے ہیں تو ان ناپاک کپڑوں کو دھونے کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس پورے کپڑے پر کسی ایک پرٹیکولر حصے پر جو ناپاکی لگی ہے اس کو آپ دوسری جگہ دھولیجئے آپ کے پاس مگا تو ہوگا چھوٹا سا لوٹا ہوگا اس لوٹے میں پانی لیجئے اور جس کپڑے کے جس حصے پر گندگی ناپاکی لگی ہے اس کو الگ سے دھولے آپ اس کو دھونے کے بعد وہ ناپاکی میں ڈالیے آپ کہیں پر بھی ڈالیے پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو جو خیالات جو آپ کے دل میں آ رہے ہیں یہ آپ کو پریشان کرنے کے لئے آ رہے ہیں آپ ان کو فالو نہ کریں جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا اس کے مطابق عمل کریں انشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا اکھیل کمار صاحب نے سوال کیا ہے کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے ٹائم ناک میں پانی چڑھانے کے وقت میں ناک کے اندر جمی ہوئی گندگی جو کہ میلی چیز ہوتی ہے کپڑے یا پھر بدن میں لگ جائے تو ناپاک ہو جائیں گے دیکھیں آپ کے ناک کے اندر جو چیز ہے وضو کرتے وقت میں یا وضو کرنے کے بعد جو چیز خاری ہوئی ہے وہ ناپاک نہیں ہے ناپاک نہیں ہے ہاں گندی چیز ہے اور ہر گندی چیز ناپاک ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے تو اگر اپنے کپڑے وغیرہ پلگ گئے ہیں تو پھر اس گندگی کو دور کرنا از ضرور طہارت از ضرور صفائی پاکیزگی کے پرپس سے اگر آپ اس کو صاف کرنا چاہتے بلکہ صافی کرنا چاہتے جنات میں سے رتوبت وغیرہ نکلی ہے صفائی کے پرپس سے پاکیزگی کے پرپس سے آپ اس کو صاف کی جی نجاست اور ناپاک اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں سراج خان نے سلام پیش کی ہے و علیکم السلام کہتے یہ ہے کہ مجھے برے خیالات آتے ہیں گندے وسوسے آتے ہیں دیکھئے برے خیالات گندے وسوسوں کا آنا یہ برا نہیں ہے برا یہ ہے کہ جب خیالات آئے تو آپ ان کے پر عمل کریں جب تک کہ خیالات آتے رہے آپ کو بلکل ڈرنے اور گھبرانی کے ضرورت نہیں ہے جب بھی آئے فوراً آپ اپنے مائن کو شاپ رکھئے نمازوں کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کیجئے جو خیالات آتے ہیں ان کے مطابق آپ کو عمل نہیں کرنا ہے آگ ایک سوال کیا گیا ہے کہتے ہیں مفتی صاحب میں سارا کراچی سے کہتے ہیں کہ میں میرا سوال میں نے اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا ہے آپ کی ہر ویڈیو کا دیکھتی ہوں آپ کے سوالات ابھی کیا ہے آپ کے دو سوالات ہیں پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ نل کے نیچے چلتے پانی سے اگر کپڑے پاک کر لیں تو نچوڑنا ضروری ہے یا نہیں نل سے پانی گر رہا ہے نیچے آپ نے کپڑا رکھا ہوا ہے اس پریشر کے ساتھ اور اس تسلسل کے ساتھ پانی جاری ہے کہ آپ کے کپڑے کے اندر جو نجاست اور ناپا کی اور گندگی تھی وہ ختم ہو گئی ہے یعنی آپ نے جاری پانی میں دھونی کی طرح اس کو دھویا ہے اور آپ کے کپڑے میں سے نجاست ناپا کے سب ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ جاری پانی میں دھونے کے حکم میں آئے گا جس کو نچھوڑنا ضروری نہیں ہوگا دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ نہ تے وقت میں مگ سے باڈی پر پانی بہا دیتی ہوں ایک مرتبہ بہانے کے بعد یقین نہیں ہوتا ہے پھر دوسری مرتبہ بہا دیتی ہوں پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے دو مرتبہ آپ نے بہایا تیسری مرتبہ واپس سے بہا دے ایک مرتبہ پورے بدن کے پر پانی کا بہانہ فرض ہے اور تین مرتبہ پانی کا بہانہ سنت ہے جب تین مرتبہ آپ نے کام کر لیا ہے تو آپ نے فرض پر بھی عمل کر لیا سنت پر بھی عمل کر لیا آپ کا غسل ہنڈرٹ پرسن صحیح ہو چکا ہے پھر اس کے بعد آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے آپ کی سوچ کیا کہتی یہ کوئی مائٹر نہیں کرتی بس حقیقی اعتبار سے آپ کا غسل ہو ہی چکا ہے چاہے آپ کو یقین ہو یا نہ ہو کیونکہ آپ نے فرض پر عمل کر لیا سنت پر عمل کر لیا ہے حماد صاحب نے سوال السلام پیش کہتے کہ مفتی صاحب میرے دل اور دماغ میں کفر کے خیالات آتے ہیں آپ کفرت سے نمازوں کی حتی لینکان پابندی کرتے رہیے اور یہ جو خیالات وغیر آتے ہیں دماغ کے اندر اس کو بلکل آپ لفٹ نہ کرائیں ان کو اہمیت اور وقعت نہ دیں انور صاحب نے کہا ہے کہ مفتی صاحب اگر کام کرتے وقت میں چاکو سے ہاتھ کی ہاتھ کٹ جائے چاکو سے آپ کا ہاتھ کٹ جائے تو کیا وہ خون ناپاک ہوگا آپ کے باڑی سے جسم سے جو خون نکلے گا چاہے وہ کسی زخم کی وجہ سے نکلے یا پھر اور کسی صورت میں نکلے تو بدن سے جو خون نکلتا ہے وہ بہنے والا اگر خون ہو تو وہ ناپاک ہوتا ہے یعنی زائد سے بات چاکو لگا ہے تو وہ بہہ جائے گا تو بہنے والا جو خون ہے وہ ناپاک ہوتا ہے یا اس کو فوراں کیا آپ ساتھ کر لیجئے ٹھیک ہے بس اس کے علاوہ جو اور سوالات باقی ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی نشست اور مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ